اسلام علیکم نظرین تعارفِ قرآن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ سورہِ نور کا تعارف اور خلاصہ پیش کریں گے نام اس سورہ کا نام اس کی پانچویں رکوع کی پہلی آیت سے مخوض ہے زمانہِ نزول یہ عمر متفق علیہ ہے کہ یہ سورہ غزوہ بنی المستلق کے بعد نازل ہوئی ہے خود قرآن کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا نزول واقعہِ اف کے سلسلے میں ہوا ہے جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ دوسرے اور تیسرے رکوع میں آیا ہے اور وہ تمام معتبر روایات کی روح سے غزوہ بنی المستلق کے سفر میں پیش آیا تھا سورہ کا محل و مقام امود اور سابق سورہ سے تعلق یہ سورہ اس گروپ کی آخری سورہ ہے یہ مدنی ہے اس کی حیثیت سابق سورہ یعنی سورہِ مومنین کے تکملہ اور تتمہ کی ہے اس وجہ سے اس کے ساتھ اس کی کوئی مسننہ سورہ نہیں ہے ہم مقدمہ میں ذکر کر چکے ہیں کہ جو سورتیں اپنی سابق سورہ کے تکملہ یا تتمہ کی حیثیت رکھتی ہیں وہ گویا سابق سورہ ہی کا جزوہ ہوتی ہیں اس وجہ سے ان کے ساتھ ان کے کسی جوڑے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی مثالیں آگے بھی آئیں گی یہاں سورہِ مومنون کی آیات ایک تگیارہ پر ایک نظر پھر ڈال لیجئے وہاں بیان ہوا ہے کہ خدا کے ہاں فوض و فلاح ان اہلِ ایمان کیلئے ہے جن کی نمالوں میں خشو و خشو ہے جو لغویات سے احترال کرنے والے ہیں جو زکاة ادا کرتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے شہوانی جذبات پر پورا قابو رکھتے ہیں ان سے مغلوب ہو کر خدا کے مقرر کردہ حدود و قیود کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور جو اپنی امانتوں اور اپنے قول و اقرار کا پاسو لحاظ رکھنے والے ہیں جب تک مسلمان مکہ میں رہے ایمان کے یہ اثرات اور تقاضے ظاہر ہے کہ ان کی انفرادی زندگیوں ہی میں اُبھر سکتے تھے اس لیے کہ مکہ میں ان کا کوئی اجتماعی تنظیم نہیں تھی لیکن حجرت کے بعد جب مسلمان مدینہ میں مجتمع ہو گئے اور ان کی ایک اجتماعی و سیاسی تنظیم بھی وجود میں آ گئی تب وقت آیا کہ اس ایمان کے تقاضے معاشرتی و سیاسی زندگی میں بھی نمائی ہوں چنانچہ جس رفتار سے حالات سازگار ہوتے گئے معاشرہ کی اصلاح و تطہیر کے احکام نازل ہوئے اور ایمان کی اس نورانیت کی جگمگہت جو اب تک صرف افراد تک محدود تھی ایک پوری حیت اجتماعی پردو فگن ہوئی سورہ نور اس سلسلہ کی ایک سورہ ہے جس میں وقت کے خاص حالات کے مطابق اہل ایمان کو ان احکامات و ہدایات سے آگاہ کیا گیا ہے جو ان کی تشکیل نو معاشرے کو ایمان کے تقاضوں سے منور کرنے اور منافع ایمان مفاسد سے محفوظ رکھنے کے لئے ضروری تھے اب ہم سورہ کے مطالب کا تجزیہ پیش کرتے ہیں تاکہ عمود کے ساتھ اس کے اجزاء کی مطابقت واضح ہو جائے سورہ کے مطالب کا تجزیہ آیات ایک تا تین جرم زنا کی سزا کا بیان اور مسلمانوں کے لئے کسی زانیہ یا مشرقہ سے اور کسی مومنہ کے لئے کسی زانی یا مشرق سے نکاح کی ممانیت آیات چار اور پانچ قضف کی سزا اور اس کے لئے شہادت کا قانون آیات چھ تا دس اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے اور اپنے الزام کو ثابت کرنے کے لئے شریعت کی مطلوبہ شہادت پیش نہ کر سکے تو اس کا فیصلہ فریقین کی قسم سے ہوگا اس قسم کے طریقہ کی وضاحت آیات گیارہ تچھبیس فتنہ اف کی طرف ایک اجمالی اشارہ اور اس کے تعلق سے ان رخنوں کا صد باب جو معاشرہ کی تباہی کا سبب ہو سکتے ہیں جن منافقین نے یہ فتنہ اٹھایا ان کی پردہ دری اور ان کو وعید جن مسلمانوں نے اس معاملہ میں بے پروائی اور سہل انگیزی سے نادانستہ منافقین کے مقصد کو تقویت پہچائی ان کو تنبیح کہ وہ آئندہ ان منافقین سے خوشیار رہے ہیں یہ منافقین مسلمانوں کی اخلاقی ساکھ کو مجروح کرنے کے درپے ہیں اس وجہ سے مسلمانوں کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے عزت و ناموس سے متعلق جو بات ان کے کان میں ڈال دے اس کو لے اڑیں بلکہ انہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن زن رکھنا چاہیے اور کسی کے باب میں کوئی الزام اس وقت تک قبول نہیں کرنا چاہیے جب تک اس کا ثبوت موجود نہ ہو آیات ستائیس تا اکتیس اگر مسلمانوں کو اپنے کسی دوسرے بھائی کے گھر میں جانے کی ضرورت پیش آئے تو وہ چند معین ضابطوں کی پابندی کرے تاکہ گھروں کے اندر بد نگاہی اور شیطان کو دراندازی کی راہ نہ ملے ان ضابطوں کی وضاحت اور اس صورت میں گھر کی خواتین پر جو پابندیاں شریعت نے آئید کی ہیں ان کی تفصیل آیات بتیس تا چونتیس اقدے بیوگان لونڈیوں اور غلاموں کی نکاح کی تاقید تاکہ معاشرہ شیطان کی رکھنا اندرازیوں سے محفوظ رہے غلاموں کو آزادوں کی سطح پر لانے اور غلامی کو ختم کرنے کے لیے مقاتبت کی ہدایت اور مقاتبت کے طلبگار غلاموں کی مالی امداد کی تاقید نیز لونڈیوں سے پیشہ کرانے کی شدت سے ممانیت آیات پینتیس تا چالیس ایمان اور کفر کی تمصیل جس میں واضح فرمایا ہے کہ جس دل کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کا ظاہر اور باطن دونوں متلک انوار بن جاتا ہے اس کے برعکس جو لوگ اس نور ایمان سے محروم ہوتے ہیں ان کے اندر اور باہر گھٹا ٹوپ اندھیرہ چھایا رہتا ہے آیات اکتالیس تا چھالیس آفاق کے دلائل کی روشنی میں ایمان کی دعوت کہ اس کائنات میں مصرف حقیقی صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے ہر چیز صرف اسی کی حمد و تسبیح کرتی ہے اس وجہ سے انسانوں کا بھی فرض ہے کہ اسی خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لائیں اس کی عبادت و اطاعت میں کسی اور کو شریک کر کے اپنے آپ کو اس کے غزب کا مستحق نہ بنائیں آیات سنتالیس تا چون منافقین کو تنبیح کہ ان کی یہ منقسم وفاداری کی پالیسی چلنے والی نہیں ہے کہ اپنے مفاد کے حد تک تو وہ خدا اور رسول کا کلمہ پڑھیں اور اگر کوئی بات ان کو اپنے مفاد کے خلاف نظر آئے تو خدا اور رسول کو چھوڑ کر اپنی من مانی کریں اگر فوض و فلاح مطلوب ہے تو یکسوئی کے ساتھ رسول کا ساتھیں ورنہ جس وادی میں بھٹکنا چاہتے ہیں اس میں بھٹکتے پھریں خدا کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اصل چیز ایمان و اطاعت ہے جھوٹی قسموں سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں رسول کا کام اللہ کے دین کو پہنچا دینا تھا وہ اس نے پہنچا دیا اب لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے ہر شخص اپنے اپنے انجام کو اچھی طرح سوچ لے آیات پچپن تا ستاون رسول کے راستبال ساتھیوں کو نہائیت واضح الفاظ میں زمین کی خلافت کی بشارت کہ تمہارے مخالفین اور دین کے آدھا تمہارا یا تمہارے دین کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے تم نماز کا احتمام رکھو زکاة ادا کرتے رہو اور پوری دل جمعی کے ساتھ رسول کی اطاعت پر جمع رہو جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خوف کی حالت کو امن و اتمنان سے بدل دے گا آیات اٹھاون تا اکسٹھ پیچھے آیات ستائیس تا اکتیس میں گھروں کے اندر کے پردے سے متعلق جو ہدایات دی گئی ہیں بعد میں انہی سے متعلق کچھ سوالات پیدا ہوئے ان آیات میں ان کے جواب دیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ آیات لوگوں کے سوالوں کے جواب میں بعد میں نازل ہوئی ہیں آیات با سٹھ تا چونسٹھ خاتمہ سورہ توضیحی آیات کے بعد اصل سلسلہ اکلام اطاعت رسول سے متعلق جو آیات ستاون میں گزرا پھر سامنے آ گیا اور اسی اہم مضمون پر یہ عظیم سورہ ختم ہوئی ہے اس خاتمہ میں مسلمانوں کو عموماً اور منافقین کو خصوصاً تنبیح کیا گیا ہے کہ اللہ کا رسول جب کسی اجتماعی کام کے لئے تمہیں بلائے تو اس کے بلانے کو کسی عام شخص کا بلانا نہ سمجھو کہ جی چاہاں گئے جی چاہاں نہ گئے اور گئے بھی تو جب جی چاہاں اٹھ کے چل دئیے بلکہ ضرور جاؤ اور جب تک اجازت نہ ملے اس وقت تک وہاں سے نہ اٹھو اسی اطاعت میں تمہاری دنیا و آخرت کی فلاح ہے ناظرین اس سورہ کے زمن میں آپ تک یہی باتیں پہنچانی تھی بقیہ سورتوں کا تارف دیکھنے کے لئے تارف قرآن پلیلسٹ پر کلک کریں پلیز اپنی رائے سے ہمیں اگاہ کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ